ہلو ایوری بند آپ سب کا سواگت ہے ہمارے اور آپ کے اپنے یوٹیوب جنال آل ان ون میں تو آج جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے ہیں اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں پرانے پیپرز میں جنہیں یہ اولڈ پیپرز میں جی کے ایسے بھی نہیں ہو کوشنز پوچھیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیوز تو اگر آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو پلیز آپ کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اور ویڈیوز پر بڑھائیں تو ہم آج کی جو ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے جی کے بھی ریفرنس ٹو جمہو اڈ کشمیر جو کی پریبیس ایر پریبیس ایر کوشن پیپرز میں جو کیسے لینا ہے کوشنز پوچھے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اور کسی سبجیکٹ پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں باقی بھی میں ایم سی کی اس لے کے آؤں گا کوئی جدنے میرے سے ہو جائے گا پوسیبل ہوتنے میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہی ہونے والا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پریبیس ایر پہنچی ہے ٹھیک ہے آپ کی پریبیس ایر پہنچی ہے اور آپ کو کس ٹائب کے پریبیس ایر پہنچی ہے تو آج کا جو پیپر ہے یہ ہلتھ ایسسٹینٹ ہلتھ انسپیکٹر کا جو جی ایم سی میں فارم فیل ہوئے تھے ان میں سے کچھ میکسیمو پوسٹو ویڈراؤ ہو گئی تھی پر کچھ پوسٹ کے لیے پیپر ہو گیا تھا تو اس کا پیپر ہے یہ 2019 کا ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو سیکشن آج لی ہے یہ ہے جی کے بید ریفرنس ٹو جمہو اڈ کشمیر تو پلیز آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اس چینل پر ایسی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے ٹھیک ہے تو آج ہم شروع کرتے ہیں تو یہ پہلا جو کوشن ہے یہاں پہ یہ کوشن نمبر ٹو ٹو ٹی ون تو اس میں پوچھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی کے ابوٹ جینڈ کے ٹھیک ہے یہ اس کا ہے تو یہ کافی ہلپفول ہونے والی ہے جو ایکسٹینشن ایجوکیٹر کا فارم بڑھا ہے جنہوں نے جونیورسی سینٹ کا فارم بڑھا ہے فینینس کاؤنٹسی سینٹ کا فارم بڑھا ہے یہاں پھر ہلتھ ایجوکیٹر کا فارم بڑھا ہے سپرو ویزر کا فارم بڑھا ہے جن میں جی کے ایز ملو جی کے بید ریفرنس ٹو جمو اور کشمیر پارٹ ہسلے بچ میں تو ان اگزام کے لیے یہ کافی ہلپفول رہنے والی ہے بیڈیو ٹھیک ہے تو انہوں نے پہلا کوشن ہے یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے بیچ کشمیر ہوسیز مو اے مقدس دا سیکھر ہیئر آف پروفٹ محمد زبیر ٹھیک ہے یہ کوشن آپ کو سٹیڈانٹ کو دھیان سے پڑھنا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ جو سیکھر ہیئر ہے جو پروفٹ محمد کی بیر کا وہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہوسیز ٹھیک ہے ہسٹوریکل پلیسز کا نام بتانا آپ کو جامیا مزید جیسے کی آپ جانتے ہیں یہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ کلاس پورت میں دیکھئے گائیز کتنا ہو ہے یہی کوشن کلاس پورت میں آیا تھا کیونکہ آپ کو جک ایس ایس بی اگر آپ پیپر پرانے سالو کرو گے تو آپ کو کافی ہلپ ملے گی کیونکہ جک ایس ایس بی وہی سے کوشن پوچھتا ہے یہاں سے انہوں نے پہلے پوچھا یہ جامیا مزید کا ٹھیک ہے تو ابھی کلاس پورت کا اقزام ہو تھا وہاں پہ بھی جامیا مزید کس نے بنائی ہے اس کے ریلیٹڈ کوشن تھا تو آپ کو جو کوشن پیپر ہے وہ ڈنگ سے سالو کرنا ہے اچھے سے سالو کرنا ہے اس میں سے بھی ضرور آپ کو ایک دو کوشن ملے گا اور آپ کو پیپر کرنے کی ایک آرٹ ہوتی ہے وہ آرٹ آ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو جامیا مزید جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ یہ سیری نگر میں ٹھیک ہے ایلیمنیٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ کو ایلیمنیشن میتھر فالو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا دوسرا حضرت بل شرائن ٹھیک ہے حضرت بل شرائن تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ یہی اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے تو حضرت بل شرائن ہے اس کو درگاہ شریف بھی بولتے ہیں یہ ڈسٹرکٹ سرنگر میں ٹھیک ہے یہاں پہ جو ان کا پروفٹ محمد جی ہے ان کی بیڑ کا جو ایک ہیئر ہے اس کو ایزے ریلی کر رکھا ہوا ہے تو اب آپ بولوں گے ریلی کیا ہوتا ہے ریلیگ ہوتا ہے کوئی بھی کسی اپورڈین پرسن کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ اس کو ایزے ریلیگ رکھا جاتا ہے کیونکہ کیونکہ ڈیو ٹو ریلیجیس بلیف وغیرہ تو اس کو ریلیگ بولتے ہیں پھر میں آپ کو تھوڑی سی ایڈیشنل انفارمنٹیشن دوں کی چرارے شریف چرارے شریف بڑھ گام ڈسٹرکٹ میں ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک سیکڑ مسلم شرائن ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کے لئے جانا جاتا ہے شریف شیخ نور اودین والی کے لیے ٹھیک ہے اور ڈیگیانا ماسکیو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈیگیانا جو جمہو کرنے والے ہوں گے ان کو پتا ہے اور کشمیر کو بھی باتا گواد گا گئے کہ کشمیر میں تو ہے نہیں ہے جمہو ہے جمہو ہے ماسکیو تو اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس میں جو اس کا جو رائٹ آنسر ہے اس کا بھی ہے ٹھیک ہے حضرت بل شرائین اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں سے آپ حضرت بل اور ہیئر بال یہاں سے آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو یہ گیا اب دوسرا کوششن ہے یہ بھی بارڈین کوششن ہے بیچ آف دا فالونگ سٹیٹمنٹ اس انکوریکٹ کہیز آپ کو کوششن پر کافی بندی یہ گلتی کرتے ہیں کہ دیان سے وہ نہیں پڑتے ہیں کہ کوششن میں پوچھا کیا ہے دراصل کوششن میں یہ آنسر چھپا ہوتا تو انہوں نے پوچھا ہوا یہاں پر کہ بیچ آف دا فالونگ سٹیٹمنٹ is incorrect with reference to standstill agreement in relation to jammu and kashmiri ایک تو ہو گیا کہ incorrect statement دوننی آپ کو standstill agreement کے رگارڈن but standstill agreement in relation to jammu and kashmiri تو اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ standstill agreement کیا تھا according to standstill agreement کس کے بیچ میں ہوا تھا جب dominions of india and pakistan بنے تھے ان کے اور princestry state جو british empire ان کے بیچ میں ایک agreement ہوا تھا standstill agreement ہوا تھا جس کے جس کے according standstill agreement جو کی british empire اور princestry state کے بیچ میں administrative arrangements چل رہے تھے ملے جیسے چل رہا تھا وہ بیسا ہی رہنا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ jammu 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 جو مہراجہ تھے انہوں نے بھی standstill agreement offer کیا ٹھیک ہے انہوں نے بھی standstill agreement offer کیا تو اس میں سے جو تھے ملے پاکستان تھا انہوں نے accept کر لیا پاکستان جو تھا انہوں نے accept کر لیا لیکن انڈیا نے اس کو بولا کہ ہم further discussion کریں گے ہم ایسے accept نہیں کریں گے یہ تھا standstill agreement ٹھیک ہے یہاں پہ statements dvm پڑھیں گے ملے پاکستان کو before integration جو ملے integration سے پہلے پاکستان accepted the agreement for the continuous of the existing arrangements pending settlement of details and formal execution to یہ بھی right میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا نے منہ کر دیا تھا انہوں نے بولا discussion کریں گے لیکن انہوں نے اس کو کر دیا تھا انڈیا gave its consent to this agreement and Jammu and Kashmir was allowed to remain independent ٹھیک ہے تو guys دیکھو یہاں پہ انڈیا gave its consent to this agreement and Jammu and Kashmir was allowed to remain independent ٹھیک ہے انڈیا نے یہ کیا تو آپ یہ پہ confused ہو جاؤ گے کیونکہ آپ انکریکٹ یہ تو correct statement ہم incorrect ڈون نہیں ہے یہ statement india agree نہیں ہوا تھا india agree نہیں ہوا تھا india یہ کٹ گیا ٹھیک ہے پھر آئے 29 july 1947 یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ india ازاد ہی independent ہوا تھا 15th august ہوا تھا یہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا اور پھر بچا 26 October 1947 اور 26 August 1947 ٹھیک ہے میں آپ بتا دوں کہ 15 august کو india ازاد ہوا تھا 11 دن بعد یہ سہین ہونے کی چانس کم تھے تو یہ ہم نے eliminate دیا تو اس کا جو right answer بچا ہمارے پاس 1947 بچا ٹھیک ہے یہ اس کا right answer ہوگا تو ہم چلتے ہیں next question پہ آپ دیان سے کرنا ہے سارا the palace is an example of medieval tipton architecture ٹھیک ہے یہ نے بتایا ہو ہے کہ palace hi palace description دیوئی ہے question number 44 4 question ہے اس discussion کا اس میں انہوں نے دیوئی یہ description دیوئی ہے is an example of medieval tipton architecture that once served as the residence of the Namgyal dynasty ٹھیک ہے and now popular tourist destination jammu and kashmir identified the palace from the following points یہ بھی تھوڑا tough نہیں ہے تو پہلا اس کا option دیا ہو to harinivas palace میں بتا دوں آپ harinivas palace یہ extension ہے amr palace یہ جو نیچے ہے second number amr amr mahal palace یہ پہلے بنا during 19th century بنا 2800 کے بعد amr palace بنا اور 20th century during 20th century harinivas palace بنا تو یہ extension ہے یہ amr seng نے بنائی ہو amr mahal palace اور یہ harinivas palace ہے harinivas palace تو یہ اس کی extension ہے harinivas palace ان میں سے namgyar dynasty سے ہمیں پتا چلتا ہے ان دونوں میں سے یہ دونوں eliminate ہو گئے ان میں سے دو کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرا آپ ان کو دیان سے پڑھ لیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ amr mahal palace جو ہے یہ اور یہ کوششن بھی آیا تھا کس میں ہے پنچائت اکاونٹ اسسیسٹنٹ میں یہ کوششن بھی آیا تھا تو یہ کتنا related پوچھتی ہے یہ amr mahal palace انہوں نے پوچھا تھا ہاری نواز اور amr mahal کی ویج میں کنفیوزن تھا کی official residence کون سا تو میں آپ کو بتا دوں کہ امر palace تھا اور یہ حری نواز palace صرف extension تھی آج یہ hotel بنا دیا گیا اور amr mahal palace جو ہے museum میں convert کر دیا ایک museum میں convert کر دیا میں آپ بتا دوں ٹھیک ہے تو اس کو میں بتا دوں museum میں convert کر دیا گیا ہے یہاں پہ امر mahal palace کو ٹھیک ہے وہاں پہ golden throne 129 kg ساتھ میں کچھ پہاڑی اور کانگڑا مناشر پیٹنگ اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جاتا کی پیلس میں کیا رکھا ہوا ہے ایسے آپ کو question آ سکتے ہیں یہ تھا اور دوسرا آپ دو اپشن بچے ایک بچہ لے پیلس اور شیر گری پیلس میں آپ بتا دوں کی جو شیر گری پیلس سر نگر کی اولڈ سی ٹھیک ہے اس میں افغان رولر اور دوگرا رولر رہتے تھے ٹھیک ہے تو نیم شیر گری سے جیسے شیر انڈیکیٹ کر رہا ہے ٹائگر کا پیلس بھی بول دیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بچہ لے پیلس جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے تو آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ نمگیار ڈینیسٹی ہے جو نائنٹین سنچری میں جب یہاں سے ہمارے ڈوگر اٹیک کیا تھا ان میں نمگیار ڈینیسٹی پہ تو ان کو فورس کر ریا تھا یہ موو کہا ہوئے تھے سٹاک پیلس ہے کہاں لے میں سٹاک پیلس ہے وہاں چلی موو ہوگئے تھے ٹھیک اب آگیا ہمارا فیفت کوشن ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا ہمارا پرسنلٹی بورن فگوال گگوال بلیج فگوال انہوں نے فگوال لکھا ہوا ہے تو شاید اس کو ایسی پرنوس کرتے ہوں گے فگوال بلیج جمہو پرپلرائز دا آرٹ آف طبلہ پلینگ طبلہ پلینگ کی آرٹ آل آور دا ورڈ دیکھیں گائز یہاں پہ انہوں نے آل آور دا ورڈ بولا تو میں آپ کو بتا دوں کی اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ استاد اللہ رکھا کھان یہ طبلہ کے لئے کافی فیمس ہیں انہوں نے ویسٹرن میں طبلہ کو کافی زیادہ فیمس کیا ہو ہے تو اس لئے جو استاد اللہ رکھا کھان یہ پہلے جمہ دیسٹرن میں آتا تھا اب سامبا دیسٹرن میں سامبا دیسٹرن میں یہ سامبا دیسٹرن رہنے والے ہیں تو اس کا صحیح آنسر جو ہے سی ہے تو جو پنڈیت حری پرسات جو راسی آئی یہ فلیوٹیسٹ ہے تو جو پنڈیت بشنو شرمہ ہے تو میں کبھی آپ کو بتا دوں یہ رائٹر ہے انہوں نے شاید سے پانچ تنترہ لکھی ہے تو اس کا جو سہی آنسر ہے آپ کو باقی ایلیمنیٹ کر کے سہی آنسر جو بچتا ہے وہ اسطاد اللہ رکھا کھا ہے تو یہ پاپلر پرسنلٹی سی کوشن تھا پاپلر پرسنلٹی سف جمہ بن جو تھا ٹھیک ہے تو یہ 45 ہو گیا آپ کا تو یہ 46 question آپ کے لئے بڑن نہیں کیونکہ constitution آپ جنر کی رائے نہیں آپ جنر کی UT بن گئی ہے پھر میں اس کا answer آپ کو بتا دیتا ہوں جنر کی جنر کی ایکانومی کے ریلیٹر question ہے یہ بھی کافی dam کے بارے میں ضرور ایک نائے question آئے گا کیونکہ ہر exam میں dam کے بارے میں question ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکل دل dam پہ انہوں نے دی ہوا ہے پاکل دل dam is 1000 megawatt hydroelectric power درانگ دوران village کس طبار district تو آپ کو خالی اگر distribute ہوگا تو یہاں پہ انہیں district تو لگ لگ دی آپ یہاں سے اپنا answer ٹھیک ٹھیک کر کے آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ چناو river کی ایک tributary ہے مرو صدر تو اس پہ یہ dam ہے پاکل دل dam ہے اس کی capacity بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ 1000 megawatt دیا ہوگا 900 megawatt دیا ہوگا 11 100 megawatt دیا ہوگا تو ایسی بھی آپ کو confuse کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے تو next question ہے جو ہمارا وہ ہے beach of the following road tunnels in پاکل دل ہوگیا 46 بھی ہم نیکس question हمارا beach of the following road tunnels in jammu and kishmir is longest bidirection है آپ کو دیان سے پڑھنا highway tunnels inaugurated by prime minister narendra modi in april 2007 تو current related and static gk related question in میں آپ کو بتا دوں ki jowar tunnel jowar tunnel ko ہم banihal tunnel ke naam se bhi jowar 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 ko banihal tunnel ke naam se bhi jowar 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 ün ka jowar jowar your ball Java jowar 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 jow켜 jowar jowar ایسیہ کے باہر صورت ہوتئے pai بڑے نپ risks یہ آپ کی ابھی س деревیں چن spirits چنشателей اس کے بنے پرساد مکرجی ٹھیک ہے یہ اس کے تحریقی نمی مرح دوسٹ اس تحریقین تحرückگی نمی کی ڈ 9.2 گلومیٹر ہے 9.2 گلومیٹر ہے اور یہ بنا ہے اس کی انٹر ہے اوہر کون ہے اس کا NHAI National Highway Authority of India اس کی جو ہے اوہر ایسٹرنل کی ٹھیک ہے تو پھر نیکسٹ یوں کوششن ہے آپ کو یہ کراپس آف جمہو اڈ کشمیر سے آپ کو کوششن ہے 49th کوششن ہمارا یہاں پر 9 ہے ڈسکشن میں یہ کوششن یہ تو کراپس آف جمہو اڈ کشمیر سے کوششن ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا یہاں پہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے تو آپ کو دیان سے اس کو دیکھنا ہے The short world aromatic variety of rice mainly grown in Anantanaga and Badgam district انہوں نے بولا ہوا ہے آف جمہو اڈ کشمیر is تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کا آنسر تو اس سے پہلے کیا ہے میں آپ کو بتا دوں پنچائد کاؤنٹ اسیسٹینٹ میں بھی اس کے ریلیٹر ہے اس کے ریلیٹر ایک کوششن آیا تھا کہ باسمتی رائز کے لیے کونسا ایریا فیمس ہے ایسا کچھ کوششن آیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پرانے پیپر سوال کرنا بہت ہی اپورٹنٹ ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ پہلا آپشن ہے باسمتی تو باسمتی کے لیے آپ جیسے کی جانتے ہیں آرس پورا اخنور کا جو ریزن ہے وہ اس کے لیے فیمس ہے تو دوسرا آپشن ہے اس کا مشک بدز بدزی مشک بدزی جو ہے تو یہ ہی بدز سے بڑھ گام آپ یاد رکھ سکتی ہو تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے ٹھیک ہے یہ ایک رائس کی جو ہے ارومیٹک ویرائیٹی ہے بولڈ شارٹ شارٹ اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے جو اس کا پیڈی کا پلانٹ ہوتا ہے اس کی ہائٹ کم ہوتی ہے تو میں بتا دوں کہ یہ جو انانتناک یہ ایک جگہ ہے آپ کو جگہ بھی پوچھتے ہیں سنگم پنجم اور سوف شہلی کس میں انانتناک ڈسٹرک میں یہ جگہ ہیں وہاں پہ یہ رائس ملتا ہے اور بڑھ گام میں بیرواز بیرواز ایک جگہ شاید آئی تھی کیسی کچھ نام ہے تو وہاں پہ یہ مسک وزرائیس ہوتا ہے یہ بولڈ ارمیٹک اس کی کشبو ہوتی ہے اس رائس کی ٹھیک ہے تو سونہ مشہوری میں آپ کو بتا دوں یہ سوتھ والی سائیڈ ہوتا ہے یہ کراس کمبینیشن سے بنایا سونہ اور مشہوری کی تو یہ ہمارے نورت میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شربتی یہ چیپ ٹائپ کا باسمتی ہوتا ہے یہ بھی ہمارے یہاں پہ جمہو اور کشمیر کے بڑھ گاموں اور اندھن اگریسٹو اس کے لئے فہمس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا کوشن نمبر فورٹینائن تو کوشن نمبر ففٹین یہ رائٹ ٹی آئی کے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جمہو اور کشمیر جو 2019 تھا اس کے ریلیٹڈ ہے تو اب جی آئیڈ کی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا اپنا کانسیوشن نہیں رہا اور اس کا یہ کوشن کی بھی اتنی پورٹین سے نہیں رہی ہمارے لئے ٹھیک ہے تو آر ٹی آئی کا کوشن پہلے ہر ایک اقزام میں ضرور آتا تھا ٹھیک ہے آر ٹی آئی کا اب میں بتا دوں آپ کو کوشن آنے کی چانسز جمہو اور کشمیر ارگنیشن ایکٹ سے زیادہ چانسز کوشن آنے کی اور دوسرے آپ کے جو چانس ہیں اور جو لیٹس ٹوپیک ہیں جو مطلب انہوں نے دی ہوئے ہیں کی آہ آہ کیا نام لیتے ہیں اس کا زیادہ چانسز کوشن کر رہیں گی وہ آپ کو جمہو اور کشمیری ارگنیشن ایکٹ جو ہے اس میں سے آنے کے چانسز رہیں گی جیسے آر ٹی آئی سے کوشن آتے تھے اور دوسرے آپ کا چانس رہے گا کی آپ کو جو جمہو اور کشمیر پنچائیتی راز ایکٹ ہے جو ایسے آنے کے جیسے چانسز ہیں تو میں آپ کو جل جل دی بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے پوچھا ہوا کہ کون سی سٹیٹمنٹ ہے ہمیں کوریکٹ اپشن ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے پہلے باری سٹیٹمنٹ رائیڈ ہے دوسرا پوچھا پہلے باری پہلے باری پہلے باری پہلے باری آفیسر ایک ہوتا ہے RDI میں has to provide the information sought for concerns related to the life or liberty of a person within 24 hours آفدہ ریسیت آفدہ application تو یہ سٹیٹمنٹ رونگ ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ A ہے ٹھیک ہے one is true and second is false تو یہ ہے تو نیکسٹ جو کوشن بچے ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے اگرامناری چینل کو سسکرائب نہیں کریا تو پلیز جلدی سے سسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو چاہتے ہیں کی نہیں تو اب اچھا سمنٹ کریں جواب آپ کو ملے گی thank you have a nice time ملے گی